موسیقی کرسی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گا لیکن کرپشن ماف نہیں کروں گا آپوزیشن کے جلسوں سے پریشر میں نہیں آنے والا وزیراعظم عمران جلسوں کے منتظمین اور کرسیاں دینے والوں کے خلاف ایف آئی آر کھٹے گی ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز ہم نے دھائی ہفتے قبل اپنے جلسے بند کر دیئے تھے جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے جو اینٹ مارے گا اس کو پتھر سے جواب دیں گے پولیس نے زیادتی کی تو نتائج بھگتنا پڑیں گے سرکاری ملازم عثمان بزدار اور عمران خان کے غلام نہیں ہیں شاہد خاکان نباسی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو ووکرز کے گاؤں پر دھاوا بولے جا رہے ہیں حکومت کے ہر حربے کا مقابلہ دیں گے فیصل جاوید نے پیڈی ایم کے جلسوں کو ٹھوس پروگرام کرا دے دیا کہا اپوزیشن لوگوں کی زندگی اور ملکی معیشت پر حملہ کر رہے ہیں کل مکمل لوگ ڈاؤن کے حامی تھے آج جلسے کر رہے ہیں یہ استفاد دے بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا مفتا اسمائل نے پروگرام نیشنل ایبیٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت 2018 کی الیکشن پر تحقیقات کرا کر ہمیں مطمئن کر سکتی ہے جلسوں کے لیے حکومت ہمیں منع کرنے سے قبل خود مثال قائم کریں اپوزیشن اکل سے آ رہی ہے ان کے عوام کی زندگیوں کے تحفظ سے کوئی سروکار نہیں یہ اپنے کیسز بند کروانا چاہتے ہیں یہ لوگ دو کلو گوشت کے لیے پوری گائے زباہ کرنا چاہتے ہیں وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی حوات چاگری کی گفتگو کہا مریم نواز فضل رہمان سسٹم سے باہر ہیں اس لیے تصادم چاہتے ہیں ملک میں کرونا کی تباہ کو باری مزید 51 افراد جانبہا 317 نئے کیس رپورٹ محکمہ سیحت پنجاب کا لاہور کی اسپتالوں کو ایکسپو فیل اسپتال دوبارہ فال کرنے کی ہدایت پاکستان کا ویکسین کی فنڈنگ کے لیے وائل بینک سے رجوع کرنے کا فیصلہ 153 ملین ڈالرز کی امداد کی درخواست کی جائے گی امریکی صدر ڈانلڈ کو ایک اور جھٹکا زلی عدالت نے جورجیا میں جو بائیڈن کی کامیابی کردم قرار دینے کی درخواست مسترد کری جبکہ پینٹیگون نے نو منتخف صدر کی عبوری ٹیم کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے عہدداروں کے اجلاس میں شرکت سے روک دیا سندھ بھر میں آج کلچر ڈے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے ثقافتی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلیوں کا انکار بچے جوان خواتین بڑے سبھی سندھی ٹوپی اور اجرک پہنے ثقافت کے رنگ کو نمائع کر رہے ہیں راگ و رنگ کی محافل مشاعرہ لوک گیتوں پر رکھ جاری ہے موسیقی